بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو قربانی کی امیت اور فضیلت کے بارے میں ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لئے باقی رکھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ارشاد ربانی ہے تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسویں ذو الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارہ نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا ہون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقامم قبولیت کو پہنچ جاتا ہے لہذا قربانی خوشدیلی سے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے ہون اور گوشت کے ساتھ لائے جائے گا اور ستر گناہ اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا صحابہ کرام نے حدمت رسالت میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام نے ارز کیا ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایکنے کی ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایکنے کی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس مجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا کترہ گرے گا تمہارے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارہ نہیں حضرت انز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تھے اور اس بر تکبیر پڑتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ مشترکت اور پر سات آدمی ایک گائیں کی قربانی دے دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان ہچی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں قربانی کا نصاب یہ ہے کہ جس شخص کی ملکیت میں پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے بامن تو لے چاندی یا اس کی قیمت آج کل کے دور کے مطابق ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو وہ پانچ چیزیں یہ ہیں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت گریلو سمان موسیقی موسیقی